دیش کی کئی حصوں میں پان پرمپرا کا حصہ ہے پوچھا پارٹ سے لے کر دیشی ماؤت فرائشنر کے روپ میں اس کا استعمال ہوتا ہے ویسے تو پان کی خیتی پورے بھارت میں کی جاتی ہے لیکن زیادہ وقت نہیں ہزار جب مدی پردیش کا بندیلخنڈ بھی اس کے لیے مشہور تھا بندیلخنڈ کے پان کی مانگ پاکستان اور بانگلہ دیش تک تھی چترپور جولے کے گڑی ملہرہ اور مہاراج پور کے علاوہ اسپاس کے گاؤں میں بڑے پیمارے پر پان کی خیتی ہوتی تھی اور کسانوں کو اس سے اچھی کمائی ہوتی تھی سال دوزر ایک کے بعد سے ماحول پوری طرح بدل گیا اب عالم یہ ہے کہ یہاں کا کسان اپنی پان کی خیتی کو بچانے کے لیے سنگھرش کر رہا ہے پان کی خیتی کرنے والے اور بیوہسائی مڑی بھائی چورسیاں بتاتے ہیں کہ وہ پچھلے تیتیس ورشوں سے پان کی خیتی کر رہے ہیں ایک سمائے تھا جب بندیل کھنڈ کا پان پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ کئی ادنے دیشوں میں جاتا تھا دیسی پان کی بہت مانگ تھی لیکن دوزر ایک میں ڈلی میں ہوئے سانسد بھون پر حملے کے بعد پاکستان پان جوانا بند ہو گیا اس سے کئی بڑے وغیسائیوں کو بھاری نقصان ہوا آج عالم یہ ہے کہ پان کی خیتی کرنے والے کسان اور وغیسائی بمشکل اپنا جیون بھی یاپن کر رہے ہیں پان کی خیتی ایک زوخم بھرا وغیسائی ہے گراجو سرکار اس پر بلکل بھی دھیان نہیں دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بندیل کھنڈ میں دھیر دھیرے پان کی خیتی ختم ہونے کے کغار پر ہے اسطانی وغیسائیوں کا کہنا ہے کہ پان کی خیتی بڑھانے کے لیے کسانوں کو پروچہان کی ضرورت ہے انہیں خیتی کے نئے سادن اپلپڈ کرائی جوانے کے ضرورت ہے